دوستو انڈین فلم انڈسٹری میں تو بہت سارے کومیڈین ہیں لیکن ان کومیڈین کے بیچ پریش راول کا نام نہ آئے ایسا ہوئی نہیں سکتا پریش راول کسی بھی رول میں اپنا کامال لکھا دیتے ہیں جیسا کہ شروع میں پریش راول کومیڈی کے لیے نہیں بلکہ ویلن کے رول کے لیے مشہور تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم پریش راول کی پرسنل لائف بائیوگرافی اور لائف سٹائل پر نظر ڈالیں گے اور ساتھ ہی ان کے زندگی کے سفر کے کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو ویڈیو کو سکپ مت کرنا اور آخر تک دیکھنا اگر آپ پریش راول کے فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیو دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ان کا فل نعم پریش راول ہے انہیں پیار سے بابو بھائی بھی گلاتے ہیں پریش کا جنم تیس مہی انیس سو پچاس کو ممبئی میں ہوا دوہزار تیس کے حساب سیب ان کی عمر تریتر سال ہے پریش کا ریلیجن ہندوئیزم ہے پروفیشن سے ایکٹر کو میڈین اور پولیٹیشن ہے ایجوکیشن کی بات کرے تو انہوں نے مہاراشتہ ایسے سی بورڈ ہائی سکول سے سکولنگ کری اور کولیش کی پڑھائی انہوں نے نرسی مونجی کولیش سے کومرس کی ڈگری لی دوستو پریش راول کو بچپن سے ایکٹر بننے کا شوق تھا اور بارہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے ٹان لیا تاکہ اسے ایکٹر ہی بننا ہے لیکن پریش ایک غریب فیملی سے تھے جب انہوں نے کولیش کی پڑھائی کمپلیٹ کری تو انہیں خود کا اور اپنے فیملی کا پیٹ برنے کے لیے چھوٹے موٹے جوبز کرنے پڑے دوستو انہوں نے اپنی ایکٹنگ کریئر کی شروعات 1982 میں کی 1982 میں ریلیز ہونے والی فلم نصیب نیبلیہاری میں نظر آئے جس میں پریش کو ایک سائیڈ رول دیا گیا تھا اس کے بعد 1984 میں ریلیز ہونے والی فلم ہولی میں کاسٹ کیا گیا اس فلم کی وجہ سے انہیں پبلک کی کافی نیگیٹیو کومنٹس کا سامنا کرنا پڑا لیکن پریش نے ہمت نہیں ہاری اور سال 1986 کی بلوگ بسٹر فلم بگتتے میں نظر آئے اس فلم میں انہوں نے کافی اچھی ایکٹنگ کری انہوں نے اپنی کمال کی ایکٹنگ سے لوگ کے دل جیتیئے اور انہیں فلم کا بہترین ایکٹر قرار دیا گیا اسی طرح پریش کامیابی کی سیڈی پر چڑھنے لگے اس کے بعد 1980 سے 1990 تک سو سے زائد فلموں میں نظر آئے اور زیادہ تر فلموں میں ویلن کا رول پلے کیا 1990 کے بعد پریش نے ویلن کے رول کو چھوڑ کر کومیڈی کو کلک کرا 1990 میں کومیڈی فلم انداز اپنا اپنا میں دورا کا رول پلے کرا جس کی وجہ سے پبلک نے ان کی کومیڈی کو کافی پسند کیا اور دوستو ان کی ہیرا پیری فلم تو آپ سب نے دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے زمیندار بابو راو گنپت راو آپٹے کا رول پلے کیا یہ فلم کافی سپر ہٹ ہوئی یہ فلم صرف انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھی گئی اس فلم کی وجہ سے انہیں بہترین کومیڈین کا ایوارڈ ملا پریش 1982 سے 2023 تک 250 سے زائد فلموں میں کام کر چکے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دو کہ پریش صرف ایکٹر ہی نہیں بلکہ پولیٹیشن بھی ہے 2014 میں ہندوستانی عام انتخابات میں احمد آباد بھارتی اجنتہ پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ میں ایم پی کی سیٹ جیتی اور انہیں 2014 میں پدامشری ایوارڈ سے نواز آ گیا ایکٹنگ ایوارڈز کی بات کرے تو انہوں نے کئی ایوارڈز بھی جیتے ہیں ایوارڈز کی فوٹوز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو پریش راول آپ کو کیسے لگتے ہیں میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے دوستو آپ کو پریش کی فیملی سے ملواتے ہیں ان کی فیملی میں ان کے فادر فادر کا نام دہیا لال راول ہے ان کی مدر اور پریش کا ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے میریٹل سیٹس کی بات کرے تو پریش راول میریڈ ہے پریش نے 1987 میں سوروب سمپت سے شادی کی سوروب سمپت بھی ایک ایکٹریس ہے اس جوڑے کے دو بیٹے بھی ہیں بڑے بیٹے کا نام آنی رود راول اور چھوٹے بیٹے کا نام آدیتیا راول ہے ہاؤس کی بات کرے تو پریش راول اپنی فیملی کے ساتھ مومبئی میں رہتا ہے مومبئی میں ان کا ایک لکجری ڈیزائن ہاؤس ہے ہاؤس سمندر کے کنارے پر موجود ہے ہاؤس کی پرائز 20 کروڑ ہے کارس کی بات کرے تو پریش لکجری کارس کے کچھ زیادہ شوقین نہیں ان کے کارس کے نام آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کے پاس ہے انووا جس کی قیمت 25 لاکھ ہے دوسری ان کے پاس ہے گرینڈی آئی ٹین جس کی قیمت 8 لاکھ ہے اور دوستو پریش راول کے پاس ٹویوٹا ایلیس کروز بھی ہے جس کی قیمت 15 لاکھ ہے انکم کی بات کرے تو ان کی زیادہ تر انکم ایکٹنگ سے آتی ہے اور ساتھی ساتھ پریش راول برینڈ انڈورچمنٹ سے بھی کافی اچھا انکم کما لیتے ہیں پریش راول ایک فلم میں کام کرنے کے ساتھ سے 8 کروڑ چارج کرتے ہیں ان کی منتلی انکم 1 کروڑ ہے یارلی انکم 12 کروڑ ہے اور پریش راول برینڈ پروموشن سے یارلی ایک کروڑ کما لیتے ہیں نیٹ ورٹ کی بات کرے تو میں آپ کو بتا دو کہ ان کی ٹوٹل مالیت 13 ملین امریکن ڈولرز ہیں جو انڈین روپیز میں 95 کروڑ کے قریب بنتے ہیں دوستو یہ تھی پریش راول کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کرنا